اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نام سے جو بڑا میربان نہایت رحم والا ہے ہاں میم یہ کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت وقت کے لئے پیدا کیا ہے اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں آپ کہہ دیجئے بالا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کتاب یا کوئی علمی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ اور اسے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے صرف بے خبر ہوں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے اور انہیں جب ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تم ان کے لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہے دیتے ہیں یہ تو بالکل جادو ہے کیا وہ کہتی ہیں اسے تو اس نے خود گڑھ لیا ہے آپ کہے دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لیا ہو تو تم میرے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہیں سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان گوائی کے لئے وہیں کافی ہے اور وہ بخشنے والا میربان ہے آپ کہے دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی علیل اعلان اگاہ کر دینے والا ہوں آپ کہے دیجئے جی اللہ کی طرف سے ہوں اور تم نے اسے نامانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بے دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ تعالی ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں کہ قدیمی جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوان اور رحمہ تھی اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیک کاموں کو بشارت ہو بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے یہ تو اہل جنت ہیں صدا اسی میں رہیں گے انہیں عمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے گے